عمرہ خان صاحب کو جیل میں کس حالت میں رکھا گیا ہے؟ اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات ہوئی تفصیلات دینا چاہوں گا نمبر ون سی کلاس میں رکھا گیا ہے نمبر ٹو چھوٹے سے سیل میں قید کیا گیا ہے نمبر تھری ان کی مومنٹ کی اوپر پابندی لگائے گئی ہے واؤک کرنے کی اجاز نہیں ہے نمبر فور محفوظ کھانے کے حوالے سے ہماری جو درخواست تھی سٹل پینڈنگ ہے محفوظ کھانے کے حوالے سے ہمارے کنسرنز ابھی باقی ہیں نمبر فائی سائفر کیس کے اندر اوپن ٹرائل کیا جانا چاہیے کیوں ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں تمام کو یک جا کر کے میں ڈیٹیلز بتانا چاہوں گا بات یہ ہے کہ دو مہینے ہو گئے ہیں ہماری درخواست جو اسلامباد ہائی کورٹ میں پینڈنگز تھی اور دو مہینے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے بدنیتی کیا تھی؟ بدنیتی یہ تھی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کر کے ڈے ٹو ڈے یہ پروسیڈنگ چلائی جائیں اور خان صاحب کو جلدی سے جلدی اس کیس میں سزا دی جائے تاکہ خان صاحب کو اس الیکشن میں جیل کے اندر ہی رکھا جائے اور خان صاحب الیکشن میں پارٹسپیٹ نہ کر سکیں دوسرے نمبر پر بتاؤں کہ یہ جو پروسیڈنگز وہاں پر چلائی گئی ہے ہم یہ تو گزارش کر رہے ہیں کہ اسے اوپن کیا جائے اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے انتظامات انتظامیہ کا کام ہے اور ان کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کھانے کے حوالے سے جو ہمارے کنسرم تھے وہ بھی باقی ہیں محفوظ کھانا دینا چاہیے ان کے ڈاکٹر جو ان کے قابل بھروسہ ڈاکٹر جن کے ذریعے یہ کھانا جو ہے پروائیڈ کیا جائے چیک کر کے دیا جائے جو کہ ابھی تک یہ ہماری صدا قبول نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو میٹلی طور پر کس طرح سے ٹورچر کیا جا رہا ہے میٹلی طور پر اس طرح سے ٹورچر کیا جا رہا ہے کہ ایک کمرے میں ان کو بند کیا گیا ہے ایک لمحے کے لیے ان کو اجاز نہیں ہے کہ وہ کوئی مومنٹ کر سکیں ایک لمحے کے لیے ان کو اجاز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکسرسائز کر سکیں یا اس سیل سے باہر آ سکیں انہوں نے جب اجاز مانگی ہے تمام ساری چیزیں سائٹ پر رکھ دیں کہ ان کو بی کلاس دی جائے بیٹر فیسلٹیز دی جائے انہوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ مجھے اس کنڈیشن میں رکھا جائے مجھے ایسی دیے جائیں مجھے یہ بہتر سہولتی دی جائیں ایسا کوئی کبھی انہوں نے نہیں کہا صرف اور صرف انہوں نے یہ کہا کہ مجھے واق کرنے کی اجازت دی جائے جو کہ انکار کر دیا گیا ہے سابقا ملک کے ایک وزیراعظم کے ساتھ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جا رہا ہے جس کی بے شمار ملک کے لیے خدمات ہیں تو آپ کا اور میرا کیا ہوگا ان کی اوپر ملٹی طور پر لائک امران ریاض تارچر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جتنے اور لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے اغواہ ہوئے ان کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں ملٹی طور پر اس طرح سے کر کے اور ان کو اسی حالت میں کیا جائے ملٹی طور پر تارچر ہے ان کی جان کو شدید خدشہ ہے جو کہ ہم فوڈ کے ذریعے اور یہ ساری چیزیں جو یہ سارا پروسس ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تمام کا جو ہے وہ صد باب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو ہے یہ جو ہے خطرات ہمیں لائک ہیں اور اس کے ساتھ اگر انہیں خدا نہ خواستہ جیل کے اندر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار حکومت جیل اتھارٹیز اس کے ساتھ جتنے کنسنس ڈپارٹمنٹ ہیں وہ تمام اس کے ذمہ داران ہیں اور ہم اس معاملے کو اسلامباد ہائی کورٹ میں منڈے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم یہ درخواست کریں گے کہ فورا اس کے اوپر جو ہے معاملے کو اس کو فکس کیا جائے اور یہ درخواست جو ہے ہماری ڈیسائٹ کی جائے اور فوراں ڈائریکشن دی جائیں تاں کہ جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو والیشن اس وقت ہو رہی ہے اس کی پوٹیکشن کرنا عدالت کا کام ہے اور عدالت بھی اس میں شامل ہے کہ اگر عدالت فوراں ریلیف نہیں دیتی اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی تو وہ بھی برابر کی شریک ہوگی کہ خان صاحب کو انصاف نہیں دیا گیا اور ان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظ نہیں کی گئے تو فوراں اس کے اوپر فیصلہ ہو تاں کہ انصاف کے تمام تقاضی جو ہیں وہ پورے کیے جا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن ٹرائل ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے کیونکہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ جو پوری دنیا میں ہمارے لیے ایک بیزتی ہے کہ باہر سے ایک دھمکی ملتی ہے اور دھمکی کی تعمیل کر دی جاتی ہے اور فوراں حکومت جو ہے اس دھمکی کی صورت میں گرا دی جاتی ہے ساتھ میں ایف ای آر کی کاپی جو ہے وہ پھر باہر امریکہ بھجوائی جاتی ہے کہ یہ آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے تو اس معاملے کو پوری دنیا دیکھے یہ جو بند کمرے کے اندر اگر پروسیڈنگ کرنی ہے تو پھر آرڈر جو ہے ویسی ہمیں ہاتھ میں تھما دی جائے تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آگیا ہے کوئی صاف شفاف جو ہے پروسیڈنگ نہیں ہوتی جو کسی بھی کمرے کے اندر ان کیمرہ اور اس طرح سے جو جس طرح سے سیکرٹ طریقے سے یہ کاروائی کی جا رہی ہے اس کی اوپر ہم بلکل ہمیں کنسن جائیں اور یہ ہمارے تمام خدشات دور کی جائیں تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے